ایک شخص کہتا ہے میں امام رضا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا کہتا ہے میں شاپور سے میرا گزرنا ہوا مولا کے قدموں کی زیارت کی تو وہاں پہ ایک بوڑا نابینا بیٹھا ہوا تھا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا اس بوڑے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو میں نے کہا امام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں کہا دیکھو میں نابینا ہوں میں بوڑا ہوں میرے قدموں میں دھاقت نہیں ہے اور امام رضا تک نہیں جا سکتا تو آتے ہوئے ایک کام کرنا مولا کے حرم کی تھوڑی مٹی لانا میں نے کہا کیا کرو گے آنکھوں کو لگاؤں گا اللہ نے چاہا تو مولا کے صدقے میں مجھے شفاہ دے دے گا عقیدے کی بات ہوتی امام کی بات ہوتی کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک کہتا ہے گیا ایک افتہ مشت رہا مولا کی زیارت کی واپس آئے جیسے نشابور پہنچا میری نگاہ اس بوڑے پر پڑی کہتا اب میں بھول گیا امام کی حرم سے مٹی اٹھوں اب جیسے گوڑے کو دیکھا افسوس ہوا اب میں بھول گیا اب میں نے کہا اسے یاد نہیں ہوگا چلو میں سلام کر دیتا ہوں ہفتہ گزر گیا اس نے ایسے بول دیا میں بھی بھول گیا یقینا اس کو یاد بھی نہیں ہوگا یا میری آواز نہیں پہچانے گا میں اسے ہی جا کے سلام کرتا ہوں کہتا میں آگے پڑھا میں نے کہا سلام علیکم اب آپ کو بتائے جن کی آنکھیں کام نہیں کرتی ان کے کان پھر بڑے کام کرتے اس میں دور سے آواز سنی کہا علیکم سلام میں ہفتے سے ترہ انتظار کر کہتا مجھے شرمندگی ہوئی وعدہ کیا تھا کہ تمہارے لیے مولا رضا کے حرم کی مٹی لاؤں گا کہا جلدی لا مولا کے حرم کی مٹی دے ہفتے سے رو رہا ہوں مولا کی زیارت نہیں کم از کم اس مٹی کو سونگ لوں کم از کم اس مٹی کو آنکھوں پر لگا لوں اب کہتا شرمندگی کے مارے جب میں نے اس کی آنکھوں میں آنسوں دیکھے یہ شوق و ذوق دیکھا اتنے انتظار سے ہفتے سے بیٹھا ہے اور مٹی کی انتظار میں بیٹھا اب میں بولوں گا میں مٹی نہیں لایا کہ اس بوڑے کا دل ٹوٹ نہ جائے میں نے کہا لائیا ہوں کہتا میں تھوڑا دور گیا وہیں رون سے میں نے مٹی لی میں نے کہا نابینا اسے کیا پتا مشہد کی مٹی ہے یا نشابور کی مٹی ہے میں نے لاکہ اس بوڑے کو دے دی کہتا اس بوڑے نے اٹھائی اور روتے ہوئے اس نے اسی مٹی کو اپنی آنکھوں پر ملنا شروع کر دیا کہتا ہے مولانا والدہ بس آنکھوں پر ملنا تھا جب اس نے آنکھیں کھولی اسے امام رضا نے آنکھیں عطا کر دی کہتا میں اس پریشانی میں تھا میں نے کہا اے بوڑے آنکھیں مل گئیں کہا میں تجھے دیکھ رہا ہوں سب کو دیکھ رہا ہوں تو پریشان کیوں ہو رہا ہے امام رضا کے ہاتھ میں ہے وہ صاحبِ اعجازِ الٰہی ہیں میں نے کہا بوڑے میں نے جھوٹ بولا تھا یہ مٹی مشہد کی نہیں تھی یہ نیشاپور کی ہے کہ مٹی نیشاپور کی ہو یا مشہد کی ہو اس کی نسبت تو امام رضا سے ہو گئی تھی بے جان مٹی کی نسبت اگر امام سے ہو جائے وہ ایک نابینا کو بینا کر دی ہے اور ایک عقل مند انسان کی نسبت اگر شیعہ علی سے ہو جائے اسے بھی تو اعجاز کرنا چاہیے نا یہ بھی تو جب گلیوں میں چلے تو موجزے کرے نا اس کی سبانوں میں اس کے عمل میں بھی تو حسر ہونا چاہیے